سب سے دنبیل بیماری اس سمجھ دیش میں ڈائیوٹی چیز ہے شوگر کی بیماری پانچ کروڑ ستر لاکھ لوگوں کو یہ بیماری ہو چکی ہے اور تین کروڑ کو ہونے والی ہے بہت جد ہے منہ آٹھ کروڑ ستر لاکھ لوگ اس بیماری کے شرح اور یہ بیماری آگا ہے نا شریف میں تو پورا شریف خوکلا ہو جاتا ہے یہ ڈائیوٹیز کی بیماری میں ساری دنیا کے بہت جانب کہتے ہیں کہ یہ ایسی بیماری ہے جو آپ کو بتا ہی نہ چکے کہ آپ مرد ہیں اس کو انگریجی میں کہتے ہیں سائلینٹ کلر چپچاپ مارتا ہے ایسی بیماری یہ چپچاپ کیسے مارتی ہیں جن کو ڈائیوٹیز ہو جاتی ہیں اندر ہی اندر ان کی دونوں کی کڈنی خراب آ جاتا ہے پتہ ہی نہیں چاہتا جن کو ڈائیوٹیز ہو جاتی ہیں ان کا ڈائیوٹیز ہو جاتی ہیں ان کا خون خراب ہو جاتا ہے اور خراب خون جو ہے نا خطرناک ہوتا ہے پر اٹھائی کے سائیڈ پڑنا اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ برین امریج ہو سکتا ہے برین اسٹروک آ سکتا ہے پرالیسیس ہو سکتا ہے نپن سکتا آ جاتی ہے اندھا بنا جاتا ہے ڈائیوٹیز آ گیا تو کچھ بھی ہو سکتا ہے یہ سمجھ لوگ اور اس بیماری کارلاج ہماری دیش کے بڑے بڑے ڈاکٹرز بھی نہیں کر پا اگر کسی بھی بڑے ڈاکٹر کے پاس آپ جاؤ گے تو وہ کہہ گا انسولین کے انجیکشن لے رو یا انسولین کی گولی کھاؤ یہ جو انسولین ہے یہ ڈائیوٹیز سے جالا خطرنا ہو ڈائیوٹیز کا مریج اگر پچیس تیس سال جندہ رہے تو انسولین اس کو پندرے سال میں ہی مار ڈاکٹی ہے کیونکہ انسولین اور گھر بھی خلاب کھرتی ہے شریع کو جتنے بھی انسولین لیتے ہیں سب بری حالت میں جاتے ہیں ڈائیوٹیز سے شریع سر جاتا ہے انگل کر جاتے ہیں خطرنا کوسٹیوم جیسی بیماریاں آ جاتی ہیں انسولین سے تو اگر آپ کے پہچان میں کوئی بھیجتی ہے ایسا جو ڈائیوٹیز کا مریج ہے اور انسولین لے رہا ہے تو اس سے منہ کرنا کہ یہ مطلب اچھی ہے تو پھر پوچھے گا میں کیا کروں تو اس کو بتانا کہ علاج کرو یوگ اور پرانایاں کیا کریں پرانایاں کرنا ہے ڈائیوٹیز کے مریجوں میں سبی کو بتانا ہے کہ تین پرانایاں کریں روج ایک گھنٹے ایک پرانایاں ہے جس کا نام ہے بھسترے کا پانچ منٹ دوسرا پرانایاں ہے کپال بھاتی وہ کرنا ہے تیس منٹ ہر دن سبیر خلکو اور تیسرا پرانایاں ہے ان لوگوں کے لوگ وہ کرنا ہے ہر دن آدھا بھاتی تو پہلا ہے بھسترے کا دوسرا ہے کپال بھاتی پرانایاں ہم سکھاتے ہیں سب کو لیکن جو مریج ہیں کہ آٹھ کریں تو بہت اچھا نہیں کر پائیں تو تیم تو ضرور کرنے پڑے بھسترے کا پانچ منٹ کپال بھاتی آدھے گنتیں ان لوگوں کے لوگوں آدھے آئے بھسترے کا کیسے ہوتا آرام سے بیٹھ گئے جیسے میں بیٹھا ہوں آپ بیٹھے ہیں اور آپ کی جو پہلی انگلی ہے اور یہ موٹھا یہ اس طرح سے سپرش کر لیا اس کو دھیان مدرہ پیتے ہیں آپ اس میں آرام سے بیٹھ گئے اور دھیرے دھیرے ساس بھریں گے دھیرے دھیرے چھوڑے گے لنبی ساس بھریں گے لنبی ساس چھوڑے گے یہی پرانیام ہے بھسترے کا بھسترے ہی کرنا ہے پانچ منٹ کرنا ہے لگاتا ہے رکنا ہے فائدہ اسکر تب زیادہ ہوتا ہے پانچ منٹ لگاتا ہے کوئی بھی کر سکتا ہے آرام سے بیٹھ کے تو یہ بھسترے کا پرانیام کرنا ہے دوسرا پرانیام ہے کپال بھاتی وہ کیا ہوتا ہے جھٹکے سے ساس باہر نکالتے ہیں طاقت کے ساتھ جھٹکے کے ساتھ ساس کو باہر نکالتے ہیں اور ساس لینے کے بارے میں نہیں سوچتے بس نکالیاں کے بارے میں سوچتے ہیں لینے کے تام کیا اپنے آپ ہو جاتا ہے آپ کو نکالنا ہے اور جب ساس نکالیں گے تو یہ جو پیٹ ہے یہ اندر ہو سیلا میں یہ کر کے دکھاتا آپ کو سمجھنا ہے یہ ہے کپال بھاتی کتنے دیر کرنا ہے آدھا گھنٹ لگاتا ہے اگر کوئی سے آدھا گھنٹا کر لے گا بہت پرحابی ہے ڈائیوٹیز اتنا بڑھیاں یہ پرانیام ہے جن کو بھی ڈائیوٹیز 20-20 سال سے انسولین اس کی در تیسرا اب نائیام اس کیا کرنا ہے انالوگحías جو دہینیناک ہے اس کو دہینے انوٹھے سے بند کریں دہینیناک اور دہینناک سے پوری ساس نکالیں بھائیناکھ کے پھر ساس بھریں اور دہینی سے نکالیں پھر دہینیناکھ سے بھریں اور بھائین سے نکالیں پھر بھائی سے بھر ہیں ظاہینی سے لکھا ایسے ان پر کر کے دکھاتا ہوں بس اس ہی کو کرتے ہیں اس کو جب بھی کریں گے آرہ دنٹے تو یہ ہو گیا اس کے پہلے والا کپا لگا تھی اور اس کے پہلے پس لے گا یہ تین پرانیام روز ایک گھنٹے کرنا ایک گھنٹہ پاچھ میں اور اس کے ساتھ میں ایک آئیورو بیٹ کی دوا لے سکتے ہیں وہ دوا آپ لکھ لے یہ دوا کیا ہے میں تھی دانا ہمارے گھر میں ہے اس کو لینا سو گھرہ اور اس کو پتھر میں پیس کے پاورر بنا لے گا سو گھرہو میتھی دانا میتھی دانا وہی ہے جو ہم اچار میں ڈالتے ہیں آم کی اچار میں ڈالتے ہیں نیبو کی اچار میں ڈالتے ہیں سبجیوں میں ڈالے جاتا ہے وہی میتھی دانا سو گھرہو میتھی دانا لے گا پتھر میں پیس کے پاورر بنا لے گا دوسری ایک دوا ہے سو گھرہو تیج پتہ تیج پتہ بھی ہمارے گھر میں ہے مسالے کے روک میں ہمیں استعمال کرتے ہیں اس کو دھوک میں سکھا لیں اور پتھر میں پیس کے پاورر بنا لے گا تیج پتہ سو گھرہو میتھی دوی ہے جامون کا بیج جامون کا فرم تو ہم سب ہی کھاتے ہی ہیں اس کا جو بیج نکلتا ہے وہ فیکنا نہیں بہت کام کی چیز ہے ڈائبیٹیز کے لئے اب بزار میں بھی مل جاتا ہے جامون کا بیج خریب میں سے تو بہت سستا ہے ڈیر سو گرام جامون کا بیج اور دھائی سو گرام لینا ہے بیل پتر کا پتہ بیل پتر وہی جو شنکر بھگوان کو چڑھتے ہیں تو ڈائی سو گرام لینا ہے بیل پتر پتہ ڈیر سو گرام لینا ہے جامون کا بیج سو گرام لینا ہے تیج پتہ سو گرام میں تھیلان چار اپنے پیس لیں پتھر میں اور یہ آقاس میں ملا گئے پیسنے کے بعد یہ سب ملا گئے تو یہ دوا تیار ہو گئی ڈائبیٹیز کی اب اس کو کھائیں گے کیسے یہ ایک چمچ کھانی ہے سو گھانے کا مطلب ہے ناشتہ ناشتے سے ایک گھنٹے پہلے اور شام کو بھی یہ لینی ہے کھانے سے ایک گھنٹے پہلے شام کا کھانا جس کو ڈینر کہتے ہیں اُس سے ایک گھنٹے پہلے اور سوگے کا کھانا ناشتہ اسے گھنٹے پہلے اور یہ ہمیشہ لینا ہے جرم جل کے ساکھ دیں گے تو لگ بر ڈیوڑ سے دو مہینے میں سب کی شگر ٹھیک ہو جاتے ہیں ڈائبیٹیز دو مہینے سے زیادہ کسی کو سمیں نہیں لگے گا ٹھیک ہونا آرام سے آپ اپنی بیماری ٹھیک کریں اپنا آرام کرنے میں تو کھرچا کچھ نہیں ہوگا اور یہ جو دوہ بنا ہوگے اس میں بھی مشکل سے بیس یا پچیس روپے خرچ ہوگا کیونکہ میں نے یہ کئی بار خوش بنا بناتے ہیں لوگوں کو دی ہے تو میں نے اپنے گھر میں کئی بار بناتے دیکھا بیس پچیس روپے کے بیچ میں خرچ ہوتا ہے یہ پوری دوہ بنا گئے اور یہ دوہ یکی ایک چمچ کھانی ہیں سبہ شام تو تین مہینے چلتی ہے اتنی دوہ جو میں نے بتائی اب بیل پتر لاؤ گے یہ تو مفت میں ملیا ہے اس کے تو پیسے نہیں لگے اور جامون اگر آپ کھا کے گھٹری سکھا رو گے یہ بھی مفت کا ہی پڑے گا لیکن کھریدنا بھی پڑے تو دیور سو گرام جامون سات آٹھ روپے میں ملی جاتا ہے اور سو گرام نہتھی دانا پاس سات روپے کا ملی جاتا ہے سو گرام تیج پتہ دس بارے روپے کا تو بیس پچیس روپے اب اتنا سستا علاج پوری دنیا میں کہیں یہ بہت سستا ہے اور بہت پرہاوی ہے یہ علاج جس نے بھی کیا ہے سب لوگ ٹھیک ہو سب کی شورت ٹھیک ہو تو یہ آپ کبھی کرو آپ کو جرورت پڑے نہیں کہ جن کو جرورت ہے ان کو بتا جاتا ہوں تو اپنے بھارت میں پانچ کرو سب تر لاکھ لوگوں کو اس علاج کی سو گرام کہ جب بھی کوئی ملے آپ کو کہ جس کو ڈائیٹیٹیز ہے اس کو بتا دو اور بھارت میں ایک سوال آئے گا کہ اس علاج کو پرہج سے سوال نہیں ہے وہ یہ ہے کہ چینی نہیں کھانے جب تک یہ علاج چھو گے چینی بند کر دیں نہ چاہے میں چینی لیں گے نہ دودھ میں چینی لیں گے نہ ذہنی میں لیں گے نہ چینی کی مٹھائی کھائیں گے چینی نہیں کھائیں گے یہ ایک سب سے بڑا پریج ہے اس طرح دوستو سب سے پہلے تو چینل سبسکرائب کریں پھر لائک کمنٹ اور شیئر کریں اور ہاں ہمارا انڈرویڈ ایپ ڈاؤنلوڈ کرنا نہ بھولیں